جنگ جمل کیوں واقع ہوئی؟ قتل عثمان کے بعد لوگ دروازہ امیر المؤمنین پر جمع ہوئے تاکہ خلافت کے لئے آپ کی بیعت کریں امام کی مخالفت کے باوجود تمام مسلمانوں نے آپ کی بیعت کے لئے اصرار کیا اور امیر المؤمنین نے مسلحت جان کر خلافت کے لباس کو زیبتن کر لیا بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے تلہا اور زبیت تھے لیکن کچھ عرصہ بعد جب یہ دونوں امیر المؤمنین کی حکومت اور خلافت میں مقام و منصب اور مال و دولت نہ ملنے سے پوری طرح ناامید ہو گئے تو آپ کے دشمن ہو گئے نتیجتاً ان دونوں کو امام علی علیہ السلام کی مخالفت کے لئے کسی خاص حمایت اور کسی خاص بہانے کی ضرورت تھی لہذا انہیں زوجہ رسول حضرت عائشہ کی بہترین حمایت ملی اور قتل عثمان کا بہانہ ملا تلہا اور زبیر نے دعویٰ کیا کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے اور ہم مقتول خلیفہ کے خون کا انتقام لیں گے جبکہ امیر المؤمنین وہ پہلے شخص تھے جہوں نے عثمان کے قتل کا دفاع کیا اور حملہوروں کو ان کے گھر پر حملہ کرنے سے روکا تلہا اور زبیر بغیر کسی تاخیر کے مکہ کے لئے روانہ ہوئے اور وہاں جناب عائشہ سے ملاقات کی باوجود اس کے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو گھر سے باہر نہ نکلنے کا حکم دیا تھا لیکن تلہا اور زبیر جناب عائشہ کو اپنے ساتھ بسرا لے آئے تاکہ ایک نیا فتنہ اور جنگ شروع کر سکیں لہذا انہوں نے امام علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے مال و دولت اور لشکر جمع کرنا شروع کر دیا جب امیر المؤمنین علی بن عبی طالب کو ان کے فتنہ کے بارے میں خبر ملی تو آپ نے بسرا کی طرف سفر کیا اور تلہا اور زبیر کے لشکر کو نصیحت کی جو کہ بعد میں ناکسین کے نام سے مشہور ہوئے یعنی اہد و پیمان توڑنے والے آپ نے ان سے فرمایا تم اس فتنے کی وجہ سے مسلمانوں کے قتل کا سبب نہ بنو لیکن امام علی علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور امیر المؤمنین نے حجت تمام کرتے ہوئے زبیر سے دونوں لشکروں کے درمیان گفتگو کے لئے کہا اور آپ نے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلائی جس میں حضور نے فرمایا اے زبیر تم علی سے جنگ کرو گے اور تم اس کے حق میں ظلم کرو گے اس حدیث کو سننا تھا کہ زبیر نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور میدان جنگ سے نکل گیا اس کے بعد ابن جرموز نے موقع ملتے ہی زبیر کو سہرہ میں قتل کر دیا آخرکار تلہاو زبیر کے قتل اور ان کے لشکر کو کچلنے کے بعد اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور امیر المؤمنین فاتح بنے اس جنگ کو جنگ جمل اس لئے کہتے ہیں کہ جناب عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر جنگ کی کمان سنبھال رہی تھی اور لوگ اس اونٹ کے اردگرد تلواریں چلا رہے تھے امیر المؤمنین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے جناب عائشہ سے عزت و احترام سے پیش آئے اور ان کے لئے خیمہ لگایا اور پھر انہیں مرد و خواتین محافظوں کے ہمراہ مدینہ بھیج دیا